اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو میں نے صبح کی ٹائم پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اب اس چینل پر میں صرف بیوٹی ٹپس نہیں شیئر کیا کروں گی نہ ہی پروڈکس کے رویو شیئر کیا کروں گی بلکہ اس چینل پر میں اپنی ڈلی روٹین بھی شیئر کر سکتی ہوں اس چینل پر میں فیشن ٹپس بھی شیئر کر سکتی ہوں اور ولوگنگ بھی کر سکتی ہوں اور کوکنگ کی چیزیں جو کہ مجھے بنانا آتا ہے سمپل سمپل سا وہ بھی میں بنا سکتی ہوں ویڈیو اپلوڈ کر سکتی ہوں تو گائز شام کا ٹائم تھا مجھے بہت بھوک لگی تھی اور جلدی سے جو کہ میں آلو اربی گھر میں بناتی ہوں تو میں نے بلکل سمپل سی ریسپی تھی تو میں نے سوچے کیوں نہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا لیتی ہوں اس پر میں نے کوئی مسالے نہیں ڈالے اور یہ کھانے میں بہت سپائسی اور مزے کی ہے اور جن لوگوں کو سپائسی پسند نہیں ہوگا وہ اپنی مرسی سے جو نمک مرش ہے وہ کم رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر چیزوں کی مقدار پر آپ کو بتاتے جاؤں گی کہ میں نے کیا چیزیں کتنی کتنی لی ہیں میں نے اربی جو ہے وہ آدھا پاو لے لیا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے دھویا نہیں اس کو میں نے چھیل کے اس کے اوپر نمک لگا لیا کیونکہ میں ایک طریقہ یہاں پر آپ کو جس طریقے سے میں بناتی ہوں اس طریقے کو بتاؤں گی اس طریقے سے جو ہے وہ آلو اربی جو ہے وہ جلدی گھل جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری جو چیزیں آپ سامنے دیکھ رہے ہو ہمیں کیا چاہیے ہمیں درمیانے سائز کا پیاس چاہیے دو ٹرماتر چاہیے ایک چمچ کے قریب ادھر کا پیس چاہیے اور تین سبز مرچ چاہیے اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی بھی مسالہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک دیج کی لینیا جس کے اندر ہم نے یہ سبزی بنانی ہے آئل آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں کچھ لوگ آئل اس کی مکتہ کام رکھتے ہیں کئی لوگ زیادہ آئل یوز کرتے ہیں تو آئل کو اپنے مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آئل کو گرم کر لیں اچھے طریقے سے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں کہ میں نے اربی کو دوے بینا کاٹ کے اس کے اوپر نمک کیوں لگا دیا اس لئے کیونکہ اس طریقے سے اربی جو ہے ہماری جلدی گھل جاتی ہے بہت سے لوگوں کے جو اربی ہے وہ کچھی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ آلو اور اربی کو ایک ساتھ بھونتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے آئل جب گرم کر لینا ہے تو سب سے پہلے وہ جو نمک لگائی ہوئی اربی تھی اس کو اچھے طریقے سے پانے کے ساتھ دھو لینا ہے اس کے بعد آئل میں اس اربی کو ہم نے بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ نہیں مطلب نارمل آنچ پہ رکھیں گے اور اس کو ہم نے بھونتے رہنا ہے تھوڑی ٹائم کے لیے جب آپ کو لگے کہ تھوڑی بھون گئی ہے بہت زیادہ نہیں اس کو بھون لینا ہم نے کیونکہ اس کو ہم نے ابھی آلو کے ساتھ بھوننا ہے اس کے بعد سٹیم بھی لگوانی ہے اس لیے جب آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی بھون لی ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک پلیٹ کے اندر یا کسی برطن کے اندر ہم اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے آئل جو بھی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ دیکھ کے کوشش کریں کہ وہ آئل جو ہے وہ ہماری دیشگی کے اندر ہی رہ کیونکہ اس کے اندر ہم نے ابھی بیاز کو فرائی کرنا ہے تو میں یہاں پہ جلدی سے اس کو یہ جو اربی ہے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی آئل کے اندر اسی ریجگے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اب پیاس جو کہ درمیانی سائز کا پیاس تھا بڑا سائز درمیانی سائز جو ہے بڑا پیاس وہ تھا اور وہ میں نے ڈال لیا ٹھیک ہے اس کو ہرکا سا صرف بھوننا ہے ایک دو منٹ کے لیے کچھ لوگ پیاس کو بہت زیادہ بھون لیتے ہیں اور وہ مجھے بہت زیادہ بھونہ ہوا کالا کالا پیاس سبسی میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے آپ پیاس کو بہت زیادہ بھونہ مت کریں کیا ہر گھر کی اپنی ایک سبسی ہوتی ہے ہر گھر کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن مجھے پرسنلی بہت زیادہ بھونہ ہوا پیاس اچھا نہیں لگتا اسے سبسی کا ٹیسٹ بھی کروا سا لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا تھوڑا سا براون جو بیاس ہو گیا اس کے بعد جو ایک چمچ انٹر کا پیسٹ تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اس کے بعد جو دو ٹوماتر تھے یہ بہت بڑے والے ٹوماتر نہیں تھے چھوٹے سائز کے ٹوماتر تھے اس کے بعد میں نے جو دو ٹوماتر ہے اس کے اندر وہ ڈال دوں گی اس کے پاس جو تین سبس میرچ تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے میرچو کی کٹنگ جو ہے وہ اپنی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی ڈال کے کٹ کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے مرضی ہے آپ ڈال سکتے ہیں آئل دیکھیں یہاں پہ میں نے بہت زیادہ یوزنگ کیا ہے کیونکہ آئل اور نمک جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی کپ کوئی ایسی ایسی کھانے ہوتے ہیں جن میں ہمیں آئل کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کھانے جو آئل کے وغیرے اچھے نہیں بنتے لیکن جو گھر میں آپ ڈیلی روٹین میں آپ سبزیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ضرور ہی نہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ نمک مرچ ڈالیں اور آئل وغیرہ ڈالیں اور یہاں پہ میں نے جو نمک مرچ اور حلدی ڈالی ہے وہ اپنے حساب سے جتنے بھی آپ گھر استعمال کرتے ہیں آپ اس اتنی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور پھر یہ مسالہ جو ہے اس کو ہم مچھتے ہی کیسے پھونیں گے ملچ ملچ موسیقی 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 اوکے گائیس اس کے بعد جو آلو تھے اس کو میں نے کار لیا تھا اس کو اچھی طریقے سے دھو لیا تھا اور وہ اب میں اس مسالے کے اندے ہیں ان آلووں کو بھونوں گی اچھی طریقے سے جی تو اب اس کے پاس آلو جو تھوڑے بن لیے تھے اب جو فرائی کی ہوئی ہمارے پاس آرپی تھی ہم نے اس کو آلو میں اور اس نسالے کے اندر اب اس کو بھی اچھے طریقے سے پھونیں گے جی لے جی لے کر جاؤ آپ تو پھونے کے پاس اپ ملکز خلائف جی ملکز بننے کے پاس اس کے بعد ہم نے اس کو سٹین پر رکھ دیا تھا بہت ہلکی آنچ میں اور سٹین پر رکھنے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پانی آپ کو کتنا رکھنا ہے مطلب گریوی اس کی آپ کو کتنی چاہیے اور پھر جب آپ کو جتنی چاہیے اور لگے کہ یہاں پہ ہماری گریوی ٹھیک ہے تو پھر آپ نے چولے کو بند کر لینا ہے اور یہ آپ کی آلو عربی دیار ہے آئی ہوف کائز کہ آپ کو یہ بلکل مسالوں کے بینہ بنائی ہوئی کرمیں ایک سادہ سی آلو عربی پسند آئی ہوگی اب اس کو ٹرائی ضرور کریے گا یہاں پہ میرا گلہ خراب تھا ہے اس لیے میں لیمن جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتی لیکن اگر آپ نے وہ اس کے اوپر نچوڑ کے کھائیں گے تو بہت ہی بہت ہی یہ گھر کی سادہ روٹی کے ساتھ ٹیزٹی آپ کو یہ سبزی لگے گی گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا اور کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری بنائی ہوئی آلو عربی کیسی لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ